اسلام علیکم ورحمت اللہ محترم بھائیو میں چند ضروری گزار شاہت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ میری ایک ذمہ داری ہے میری فیلڈ ہے اللہ تعالی نے یہ ڈیوٹی لگائی ہے میری رشتے جوڑنے کا کام ہے میرا تو الحمدللہ بہت اچھا اور اہم کام ہے کہ دو فیملیوں کو جوڑتا ہوں اللہ کی رحمت کے ساتھ دو خاندان کو آپس میں رشتے دار بنانا تو یہ میری ذمہ داری ہے تو اس کے تحت یہ کچھ گزار شاہت ہیں جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں تو میرے ساتھ بھی یہ کافی دفعہ اس طرح کے واقعات سامنے آ چکی ہیں میرے سامنے بھی کہ لوگ بلکل چھوٹی چھوٹی باتوں پر معمولی سی بات پر جو کہ میرے خیال ہے کوئی اتنی اہمیت نہیں رکھتی اس بنا پہ لوگ رشتہ ریجیکٹ کر دیتی ہیں باقی ساری میچنگ ہو رہی ہوتی ہے لڑکی بھی خوبصورت ہوتی ہے پڑی لکھی ہوتی ہے نمازی پردہ کرنے والی بہت اچھی با اخلاق فیملی ہوتی ہے لیکن انتہائی جو ہے وہ ایسی کوئی ایشو کوئی وجہ بناتے ہیں کہ جی رشتہ ریجیکٹ کر دیتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ کرنا نہیں چاہتے یا اتنی بال کی کھال اتارنا یا اتنی زیادہ نکتہ چینی کرنا وہ کیوں ضروری سمجھتی ہیں یہ ایک تحریر میں آپ کے سامنے شو کر رہا ہوں بڑی سبق اموز تحریر ہے اور بڑی اچھی یہ ماشاءاللہ آپ پڑھ سکتے ہیں تو یہ بھی ایک اسی طرح کا واقعہ انسیڈنٹ جو ہے وہ اس لڑکی کے بارے میں ہوا اور وہ اس کے اوپر پورا تحریر کیا گیا ہے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں جو میرے ساتھ ہوتے رہتی ہیں واقعات وہ بھی تھوڑا سا میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ایک ایسا رشتہ ریجیکٹ ہوا کہ باقی ساری چیزیں برادری بھی سیم تھی لڑکی کی تعلیم بھی سیم تھی پھلکہ جاب آرڈر لڑکی تھی اور دراز کا تھی خوبصورت تھی اور انتہائی مذہبی فیملی سے دیندار فیملی سے تھی تو اس بنا پہ اس کا رشتہ ریجیکٹ کیا گیا کہ ان کا جو گھر تھا ان کی گلے کے اندر کورا کٹکٹ بہت تھا مثلا وہ جس محلے میں رہتے تھے وہاں کے جو محلے دار تھے وہ انہوں نے جانور پالے ہوئے تھے اور ان کی گلے کے اندر جو کورا کٹکٹ تھا جب وہ رشتہ انہوں نے گئے دیکھا جا کر تو ان کی گاڑی جس گلی میں جا کر کھڑی ہوئی وہاں پہ بہت زیادہ کورا کٹکٹ بہت زیادہ تھا صفائی نہیں تھی گلی کی حالانکہ ان کا گھر میں سب کچھ ٹھیک تھا بہت اچھے لوگ تھے مذہبی لوگ تھے ساری فیملی مذہبی تھی اور والد صاحب بچی کے ماشاءالعالم دین تھے تو یہ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے جو میرے ساتھ یہ اس طرح کا معاملہ ہوا تو جب انہوں نے آ کر مجھے بتلایا کہ جی بس اس بناہ پہ ہم جو ہے نا کہ ہمارا بچہ بار بار شادی کے بعد جائے گا تو وہ اس طرح کی گلی میں جا کر جہاں پہ گندگی کے ڈھیر ہیں اور کوئی پانی کی سیٹسفائی نہیں ہے جو گندہ پانی ہے وہ بھی اس کا کوئی سیوریج سسٹم صحیح نہیں ہے تو گھر نہیں اچھی جگہ پہ ہے باقی جاب والڈر بچی ہے برادری سیم ہے مسلک سیم ہے سارا کچھ ہے تعلیم سیم ہے بچہ بھی جاب والڈر تھا بچی بھی جاب والڈر تھی ساری باتیں واقعی دراز قد بچی ہے بچے کے بالکل جو بچے کا قد تھا اتنے انچ کی بچی تھی اتنے قد کی اتنے فٹ کی تو صرف اس بنا پہ رشتہ رجیکٹ ہوا کہ ان کی گلی میں کورا کرکٹ ہے بہت زیادہ تو گلی صاف نہیں تھی ہم اس بنا پہ رشتہ نہیں کر سکتے تو میں بہت حیران ہوتا ہوں پریشان ہوتا ہوں کہ اس طرح کے جو لوگ بے جا فضول نکتہ چینیاں خال کی بال اتارتے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ اگر میں پرسنل میں ان کو کہوں کہ یار یہ آپ نے اچھا نہیں کیا یا ان کی دل ازاری ہوگی میں تو اسی لیے یہاں پہ اوپن لی کہتا ہوں کہ بھائی اس طرح کی چھوٹی چھوٹی ممولی باتوں پہ آپ رشتے کو ریجیکٹ نہ کیا کریں خدارہ بچیوں کے بڑے حساس معاملات ہوتی ہیں تو اسی طرح کا ایک اور واقعہ میرے سامنے آیا جس بچی کا قد پانچ فٹ ایک انچ تھا اور وہ عالمہ بچی تھی اور انہوں نے دنیاوی تعلیم ام ایس سی کیا ہوا تھا اکلوتی بچی تھی والدین کی لیکن پانچ فٹ ایک انچ قد کی بنا پہ ان کو جو بھی رشتے ملوائے جاتے ان کے ہمپلہ فیملیوں سے ملوائے جاتا باقی ساری چیزیں ہوگی تھیں اکلوتی بیٹی ایک ہی بیٹی تھی والدین کی اور پڑی لکھی ایم ایس سی دنیاوی تعلیم تھی دینی تعلیم مکمل عالمہ تھی اور پڑھاتی تھی تو صرف ان کے قد کی وجہ سے وہ رشتہ نہیں ہو پا رہا تھا تقریبا کوئی دو سال یہ ایشو جلتا رہا کہ وہ بچی کی ہائٹ پانچ فٹ صرف ایک انچ تھی تو اس بنا پہ لوگ ٹھکرا جاتے کہ بچی کا قد چھوٹا ہے ہمارے بچے کا قد زیادہ ہے بچے کا قد پانچ پہ ٹاٹھ انچ ہے نو انچ ہے تو پانچ شے انچ کا فرق ہے اس بنا پہ وہ رشتہ نہیں ہو رہا تھا دو سال کے عرصہ کے بعد اس بچی نے خود ایکشن لیا اور ایک دوسرے شادی والے مرض سے میرے توسس سے الحمدللہ وہ رشتہ تیپایا انہوں نے خود کہا کہ جی بھائی ہماری بہت اس میں انسلٹ بھی ہے دل ازاری بھی ہے لوگ بار بار آتی ہیں فیملیاں دیکھ کر ریجیکٹ کر جاتی ہیں مسئلہ اور کوئی نہیں ہے خوبصورت بھی ہوں خوبصورت بھی ہوں سلیکہ بھی اشار بھی ہوں کھانا بنانا گھرداری چلانا ہر معاملے میں الحمدللہ سکڑ بیٹی تھی اور دینی طور پہ الحمدللہ وہ استاد تھی تو پڑی لکھی با شعور با پردہ اور کلوتی بیٹی تھی تو اس نے کہا کہ میرے ساتھ یہ معاملات چل رہے ہیں میں نے اپنے والدین کے گھر بہت ناز نخرے میں پلی ہوں کلوتی بیٹی ہوں اس بچی نے خود دسہارٹ ہو کر میرے ساتھ رابطہ کیا پہلے ان کی والدہ کا میرے ساتھ رابطہ تھا پھر انہوں نے خود کیا پڑی لکھی بچی تھی انہوں نے ساری ڈسکس کی میرے ساتھ کہ بھائی یہ صورتیال ہے اس بنا پہ میں ریجیکٹ ہو رہی ہوں اور کوئی کمینی ہے میرے اندر الحمدللہ ساری اللہ نے مجھے کوبیوں سے نوازا ہوا ہے صرف قد میرا پانچ فٹ ایک انچ ہے تو خدارہ اب دوبارہ میں اس طرح کے دل ازاری کرانا میرا جو ہے وہ بہت مشکل ہے میرے لئے تو براہ کرم آپ ایسا کریں کہ کوئی دوسری شادی والا دیکھ لیں تاکہ وہ مجھے آسانی سے قبول کر لے گا میری یہ جو پانچ فٹ ایک انچ قد ہے اس کو وہ اگنور کرے گا تو پھر میرے لئے بہتر رہ جائے گا میرا جلد رشتہ ہو جائے گا تو الحمدللہ میرے پاس ایک بھائی ایسے ریجسٹر تھے جو دوسری شادی کرنا چاہتے تھے انہیں کی ذات سے تھے ویل سیٹ تھے اور پڑے لکھے تھے تو جب میں نے ان کا پروپوزل ان کے سامنے کیا تو انہوں نے کہا جی بلکل ہمیں منظور ہے حالانکہ اس بندے کی عمر چالیس سال تھی اور بچی کی عمر چھبیس سال تھی کی عمر کا جو ہے وہ انہوں نے اس کو مثال بنا کے سامنے کیا اور اپنی والدہ کو سمجھایا کہ حالانکہ ان کی والدہ بھی ایک ٹیچر تھی گورنمنٹ ٹیچر تھی والدہ اور والد صاحب فوج میں تھے تو اس بچی نے سمجھایا والدہ ان کو کہ ہمارے اسلام میں اس چیز کی ممانت نہیں ہے اگر کوئی ایسے مناسب ہے سنگل لڑکا نہیں مل رہا ہم پلہ ہماری برادری سے تو یہ بھی ہماری ذات ہے ہماری برادری ہے صرف یہ اس میں یہ ایشو ہے کہ اس کی پہلی بیوی اور تین بچے مجود ہیں اور مجھ میں یہ کمی ہے کہ میرا قادر پانچ فٹ ایک انچ ہے تو ہم دونوں ایک دوسرے کی کمیوں کو یہ ایک ایک جو کمی خامی ہے کہ وہ شادی شدہ اور میں قادر میرا چھوٹا ہے تو ہم اس کو آپس میں خامی کو میچ کرتے ہوئے ہم ایک دوسرے کو قبول کر لیتی ہیں تو وہ وہ الحمدلللہ شادی ہو گئی آٹھ دنوں کے اندر اندر وہ نکاح ہو گیا تو میں اللہ کی رحمت پہ بہت اعران ہوں کہ اللہ تعالی جب فضل کرنا چاہتا ہے تو وہ اس طرح کر دیتا ہے جب لوگ اپنی تھوڑا سا ڈیمانڈ مائنڈ کو اپنے ذین کو چینج کریں تو اللہ تعالی مسبب اور سواب ہے بہت جلد اللہ تعالی سواب لگا دیتا ہے بہت اچھے لوگ ان کو بس میں ملوا دیتا ہے تو وہ ایک مثال تھی میرے لیے بھی اور میں بہت اعران ہوں آج تک اور بعد میں بھی ان کا بہت اچھا مجھے ان کی جو بعد والی لائف ہے وہ بہت اچھے ماشاءاللہ گزر رہی ہے تو اللہ تعالی تمام ان بچیوں کے نصیب اچھے کرے اللہ تعالی ان بچیوں کے جلد سے جلد اچھی جگہ پہ رشتے ڈان کروائے جن کے رشتے نہیں ہو رہے تو اس طرح کے بعد دفعہ مجھے ایسے واقعات سامنے آتے رہتے ہیں کہ لوگ بالکل معمولی سی بات پر رشتے کو ٹھکرا دیتی ہیں تو خدارہ ان سے گزارش ہے کہ اس طرح نہ کیا جائے ہم اپنے خاندان کی بچیوں کو سامنے رکھ کر سوچیں اگر کوئی ہماری بہنوں کے ساتھ بیٹیوں کے ساتھ اس طرح کے معاملات سامنے آئیں تو ہماری کیا سوچ ہوگی ہمارا کیا ذہن ہوگا گلی میں گند ککورا کرکڑ پڑا ہوا ہے یا کسی کا قد کوئی ایک دو انچ چھوٹا ہے اور باقی ساری چیزیں وہ خوبصورت بھی ہے خوبصیرت بھی ہے پڑی لکھی ہے عالم دین ہے تو اس طرح کے اور بھی کافی ساری مثالیں میرے سامنے ہیں میرے ساتھ کافی واقعات تو ہوئے ہیں کہ لوگ بالکل چھوٹی سی بنا پر رشتے کو ریجیکٹ کر جاتی ہیں کہ جی ان کے گھر میں یہ معاملہ تھا یہ تھا بعض اوقات آیا ہے مسئلہ تو میں بہت حیران ہوتا ہوں تو میں یہاں پہ گزارشات کر رہا ہوں کہ اس چیز کو تھوڑا سا پسے پشت کیا کریں معمولی سے جو معاملات ہوتی ہیں تاکہ جلد سے جلد رشتہ تائے ہو فائنل ہو اور بچیوں کا گھر عباد ہو تو اللہ تعالی ہم سب کو سوچنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے تو یہ جو تحریر میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں یہ بھی آپ پڑھ سکتی ہیں یہ بھی اسی طرح کا ایک واقعہ لکھا ہوا ہے تو ایک ڈاکٹر صاحبہ ہے وہ کہتی ہیں کہ ڈیوٹی پر معمول تھی اور خودکوشی کا امرجنسی کا ایک کیس آیا لڑکی کا نام آمنہ تھا میں نے آٹھ سال کے کیریئر میں ایسی خوبصورت لڑکی پہلی بار دیکھی تھی یہ اللہ تعالیٰ کے بے شک اس میں قدرت ہوتی ہے کہ جو زیادہ اللہ تعالیٰ نے جن کو اس طرح کے معاملات سے نوازہ ہے کہ بہت حسین اور جمیل خوبصورت ہیں تو بعض دفعہ وہ بھی بیچاری ریجیکٹ ہو جاتی ہیں تو یہ پوری تحریر سننے والی ہے یہ آپ سن سکتے ہیں پڑھ بھی سکتے ہیں وہ بے ہوشی کے حالت میں تھی ڈاکٹر صاحبہ کہتی ہیں تو اس کو اٹھا کر لے آنے والے اس کے والد صاحب تھے والد صاحب ان کو ہسپٹل لائے تو والد بہترین پرسنلٹی کے مالک تھے مگر بیٹی کی حالت نے ان کو اس وقت بے حال کر دیا تھا پتہ نہیں کیوں مجھے لڑکی کا پیار اس کے والد پر بہت رحم آیا لڑکی کو اپریشن تھیٹر میں لے آیا گیا اپریٹ کر کے اس کو دوسرے وارڈ میں شفٹ کر دیا گیا گھر والوں کو بتایا گیا کہ لڑکی کی حالت خطرے سے باہر ہے یہ سنکا لڑکی کا والد غربہ میں کچھ تقسیم کرنے نکل گیا کوئی چیزیں میں نے اس کی والدہ کو آفس میں بلایا اور پوچھا کہ آپ کی بیٹی کو کیا ہوا ہے مخصر لڑکی کی والدہ نے جو مجھے کہانی سنائی وہ کچھ یوں تھی کہ ہماری بیٹی نے ٹیکسٹائل انجینئرنگ کر رکھی ہے سارے والدین کی طرف ہماری بھی خواہش تھی کہ ہماری بیٹی بھی اپنے گھر کی ہو جائے سارے والدین کی طرف ہماری بھی خواہش تھی کہ ہماری بیٹی اپنے گھر کی ہو جائے چنانچہ ہم نے آمنہ کی پسند پوچھی ہماری بیٹی نے مشرقی لڑکیوں کی جو آپ کا فیصلہ ہوگا وہی میرا فیصلہ ہوگا اس نے سارا اختیار ہم کو دے دیا چنانچہ اس کے رشتے کی بات چلائی آمنہ کو دیکھنے ایک فیملی آئی لوازمات اور خدمات سے مستفید ہونے کے بعد عورتیں آمنہ کے کمرے میں گئیں ایک نے آمنہ کی ہاتھ سے چائے پینے کی فرمائش کی اس کے بعد وہ لوگ چلے گئے چند دن بعد بغیر کچھ بتائے رشتے سے انکال کر دیا گیا صاف ظاہر ہے جی کوئی بلکل انتہائی ممولی وجہ ہوگی جس بنا پہ انہوں نے ریجیکٹ کر دیا حالانکہ وہ ڈاکٹر صاحبہ انی شاید ہیں کہ انتہائی خوبصورت بچی ہے اور پڑی لکھی تعلیم یافتہ ہے اور اچھی فیملی ہے تو کوئی ممولی وجہ پہ بس وہ عورتوں نے ان کو ریجیکٹ کر دیا کہ جی اس نے یہ کیا وہ کیا تو برکیف آمنہ کے لیے پہلی بار تھا جب وہ ریجیکٹ ہوئیں مگر ماں باپ کی تسلی نے آمنہ کو بہت اوصلہ دیا ایک بار پھر آمنہ کو دیکھنے ایک اور فیملی آئی چاہے پینے کے بعد اجازت چاہی اور کچھ دن بعد یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ لڑکی کو میمان نوازی نہیں آتی کیونکہ اس نے لڑکی کی ماں کو ٹیبل سے اٹھا کر چاہے پیشنی کی بلکل اسی طرح چھٹی اسی ممولی اسی بات کو جو ہے نا وہ اس کا نوٹس لیا جاتا ہے تو بلکہ عام امانوں کی طرح ٹیبل پر چاہے رکھ دی اس انکار کے ساتھ آمنہ اور آمنہ کے والد بھی اندر سے ٹوٹ پھوٹ گئے تو بلکل بھائیو بیٹیوں والے اس طرح کی جب آپ حرکات کریں گے اس طرح کا جب آپ کسی کے ساتھ کریں گے تو صاف ظہر ہے کہ دلہ ذاری تو ہوگی بیٹی والوں کی اور بیٹی کی بھی تو اللہ کی رضا سمجھ کر صبر کیا کچھ دنوں بعد ایک نئی فیملی آئی اس فیملی کے بیٹھتے ہی آمنہ نے ان کے پاؤں کے جوتے بھی اتارے اور اسی جگہ چائے پیش کی اس فیملی نے ایک ہفتے بعد یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ آپ کی بیٹی پر جنات کا سایہ ہے ورنہ کوئی میمان پہلی بار گھر آتا ہے تو اس کی اتنی میمان نوازی کون کرتا ہے اب اگر زیادہ اس نے میمان نوازی کی توجہ دی تو وہ بھی اس کا قصور بن گیا بیٹی کا یہ آپ خود اس کو سوئے سکتی ہیں پچھلے آٹھ سالوں میں بہت رشتے آئے آمنہ کے لیے کچھ نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ آمنہ کے عمر زیادہ ہو گئی ہے اور احسان جتاتے ہوئے کہا کہ اگر آپ زیادہ مجبور ہیں تو ہمارا ایک اٹھالیس سال کا بیٹا جس کی اپنی دکان ہے اس کے لیے ہم آمنہ کرشتہ قبول کرتی ہیں اتنا کہتے یہ آمنہ کی ماں سسکیاں لے کر رونے لگی اور کہا آپ بھی تو ایک ماں ہیں اور ماں جتنی بھی مجبور ہوں غیروں کے سامنے کیا کہہ سکتی ہے اور میری بیٹی کل سارا دن میں رشینے سے لگ کر روتی رہی اور کہتی رہی ان لوگوں کے میار تک آتے آتے میری عمر زیادہ ہو گئی ہے اور ماں بولی نہ جانے کب اس نے دنیا کو الوضع کرنے کا فیصلہ کر لیا اور کہتی رہی میرا منحوظ سایہ میری بہن کو بھی والد کی دہلیز پر بڑھا کر دے گا آمنہ کی ایک چھوٹی بہن بھی تھی جو جوان تھی شادی کے قابل تھی میں نے آمنہ کی والدہ کو پانی پلایا اتنے میں اس کا والد اور پیچھے سے وارڈ بوائی کمرے میں داخل ہوا اور وارڈ بوائی نے کہا کہ آمنہ خوش میں آگئی ہے آمنہ کی والدہ بجلی کی تیزی سے وارڈ میں داخل ہوئی آمنہ کا سر اٹھایا اور سینے سے لگا کر رونے لگی اتنے میں اور آمنہ کا باپ بھی وارڈ میں داخل ہوئے آمنہ ماں کو چھوڑ کر باپ کے گلے لگ کر رونے لگی اور کہنے لگی باپا بیٹیاں بوجھ اتنی ہیں باپا آپ نے مجھے کیوں بچایا مجھے مرنے دیتے تاکہ میرا منحوس آیا گھر سے نکل لے اور گڑیا کی شادی ہو جائے تو وہ بھی آپ کی دیلیز پر بڑی ہو رہی ہے اور بڑی ہو جائے گی آمنہ کا باپ چپ چا پانسو بھارا تھا میں نے حالات آؤٹ آف کنٹرول ہوتے دیکھے تو میں نے آمنہ کو انجیکشن دے دیا اور آمنہ کے والد کو لے کر آفس میں آگئی میں نے آمنہ اور اس کی چھوٹی بہن کو اپنے دونوں بھائیوں کے لیے مانگ لیا تو یہ ڈاکٹر صاحب تھے جنہوں نے ان کو اپنے لیے سلیکٹ کر لیا اپنے بھائیوں کے لیے آمنہ کے والد کی آنکھیں اچانک برسنے لگیں مگر اب وہ آنسو خوشی کے تھے میرے دونوں بھائی بھی ڈاکٹر تھے میں نے ان کو اپنا فیصلہ سنا دیا وہ دونوں خوشی سے قبول کر چکے تھے ویسے یہ تحریر لکھر میں آپ لوگوں سے یہ علجہ کر رہا ہوں کہ شادی ایک عورت سے کرتے ہیں کسی حور سے نہیں کسی کی بیٹی کو ریجیکٹ کرنے سے پہلے اس کی جگہ اپنی بیٹی کو رکھ کر سوچیں ایک مرد ہونے کے ناتے یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں اگر عیب کی بنا پر ریجیکٹ کرنا ہو تو لڑکیوں سے دگنی تداد میں لڑکے ریجیکٹ ہوں گی میں اسے دنیا میں کسی بھی فورم پر کوئی بھی بندہ بیعث کر لے میں بیعث کر دوں گا کہ مرد میں عیب زیادہ ہوتے ہیں لڑکیوں کی نسبت عورت کی نسبت میں ہاتھ جوڑ کر خدا کا واسہ دے کر یہ التجاہ کرتا ہوں یہ تحریر کنندہ کی الفاظ ہیں کسی کو بلا وجہ عیب زیادہ کہہ کر ریجیکٹ نہ کرو آپ لوگ اللہ کی مخلوق کہ عیبوں پر پردہ ڈالو اللہ تمہارے عیبوں پر پردہ ڈالے گا آپ کے نکالے عیب نہ جانے کتنی لڑکیوں کو قبر میں دھکیل دیتی ہیں اپنا بھی خیال رکھیں دوسروں کا بھی مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھئے گا اگر کسی کو میری یہ پوسٹ بری لگی تو معذرت خواہوں آپ کے الفاظ آپ کی پہچان ہے کمنٹ زور کیا کریں تاکہ پتہ چلے کہ آپ کو میری پوسٹ اچھی لگی یا بری اللہ تعالی ہم سب کے لئے سادہ آسانیہ پیدا فرمائے اللہ تعالی ان تمام بچیوں کے نصیب اچھے کرے اور جلد سے جلد اچھی جگہ پہ رشتے ڈان کروائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ